اللہ تعالیٰ اور اللہ جللہ شانہو ان عبادات میں وہ پختگی عطا فرمائے کہ رمضان مبارک کے بعد بھی ہم سب ان عبادتوں پر کاربند رہیں اور پابندی کے ساتھ استقامات کے ساتھ موت تک یہ عمل کرتے رہیں حضرات رمضان مبارک میں ایک اہم ترین عمل صدقہ فطر کے ادائیگی بھی ہے الحمدللہ صدقہ فطر کے ادائیگی کے موقع پر مساجد کے ایمہ بھی علماء بھی اخبارات میں بھی صدقہ فطر کے ادائیگی کی ترغیب بھی دی جاتی ہے اور لوگ شوق کے ساتھ صدقہ فطر ادا بھی کرتے ہیں مگر اس سلسلے میں ایک بڑی کوتہ ہی ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور حضرات علماء بھی بہت کم اس سلسلے میں گفتوگو کرتے ہیں اس نے ضرور پیش آئی کہ اس پر گفتوگ کی جائے حضرات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صدقہ فطر کے ادائیگی کرنسی کے ذریعے نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں صدقہ فطر کے ادائیگی کے لیے خجوریں کشمش گھاؤں جاؤں اور پرین یہ پانچ چیزیں استعمال ہوا کرتی تھی جیسا کہ حدیث کے طاوے میں موجود ہیں اس طرح کی مبارک الفاظ حدیثوں میں آتے ہیں کہ خجوروں کے ذریعے صدقہ فطر ادائی ہوتا تھا کشمش کے ذریعے صدقہ فطر ادائی ہوتا تھا جاؤں کے ذریعے صدقہ فطر ادائی ہوتا تھا گندن کے ذریعے صدقہ فطر ادائی ہوتا تھا اور پنیر کے ذریعے میں صدقہ فطر ادائی ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں متعین کر دیا گیا ہے کہ ہمارے کچھ علماء اور کچھ مختی حضرات رمضان و عارق کے آخری دنوں میں صدقہ فطر کے تعداد تائی کر دیتے ہیں کہ اتنی رقم صدقہ فطرم ادا کی جائے اور تمام لوگ سمجھتے ہیں بس یہی صدقہ فطرم کی رقم ہے نہ اسے کم کر سکتے ہیں نہ اسے زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ جو مفتیان کرام اور حضرات علماء ہیں یہ جب صدقہ فطرم کی تعداد طائع کرتے ہیں تو وہ کم سے کم جو صدقہ فطرم اس کے تعداد طائع کرتے ہیں اور چونکہ یہاں گندوم اور گندوم کی روٹیاں کھانے کا رواج ہے اس لیے وہ گندوم کے آٹے کی بازار کی قیمت معلوم کر کے اسی کی مطابق پونے دو کلو گندوم کا جو آٹے کی قیمت بنتی ہے وہ صدقہ فطرم متعین ہو جاتی ہے اس سلطرم میں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی آلیس ہم کی مبارک زمانے میں صدقہ فطر خجوروں کے ذریعے اور کشمش کے ذریعے اور جو کے ذریعے ادا ہوتا تھا آٹے گندوم کے آٹے کے ذریعے بہت کم ادا ہوتا تھا بلکہ نہ کے برابر ہوتا تھا وہ تو بعد میں گندوم کے آٹے کی بنیاد پر صدقہ فطر کی تعداد پونے پونے دو کلو یعنی نصف ساتھ آئی کی گئی ورنہ اصل میں اللہ کے نبی آلیس ہم کی مبارک زمانے میں خجور ایک سا انگور یعنی کشمش ایک سا جو ایک سا اور یہ ایک سا تقریبا ساڑھے تین کلو یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بے شمار مسلمان بھائی جو جب کو اللہ نے مالی حیثیت سے بہت اوچھا بنایا ہے مگر چونکہ ہم بتا کے رکھتے ہیں کہ نہیں صاحب بس صدقہ فطر آپ کو پچاس ساٹھ روپے ادا کرنا ہے وہ دوسرے اپنے دنیوی کاموں کے لئے تو ہزاروں ہزاروں بھر کے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور رمضان کی دنوں میں اور ایر کے موقع پر اپنے کھانے پینے کے پرتکلفات میں ہزاروں روپے اڑاتے ہیں مگر یہ کہ صدقہ فطر ادا کرے کے وہی پچاس روپے یا ساٹھ روپے ہیں اس لیے ایک تمام ائمہ حضرات مسجدوں میں اعلان کریں ترغیب دیں کہ صدقہ فطر خجوروں کے ذریعے سے صدقہ فطر کشمش کے ذریعے سے ادا کرنا زیادہ اولا زیادہ بہتر زیادہ سنت کے قریب اور زیادہ اسلام کے مزاج کے نزدیک اسلامی مزاج یہ ہے کہ زیادہ زیادہ دینے والے ہوں اصل اسلامی مزاج زیادہ اسلام کے تعلیمات کے قریب تر عمل یہ ہے کہ صدقہ فطر خجوروں کے ذریعے کشمش کے ذریعے سے ادا کیا جائے ائمہ حضرات اس کی ترغیب دیں اور اللہ نے جن کی مالی پوشن بہت اچھی بنائی ہے وہ صدقہ فطر وہ والی تعداد جو یہاں عام مسلمانوں کے لیے مقرر کی جاتی ہے اس سے زیادہ صدقہ فطر ادا کرنے کے احتمام کریں اور زیادہ صدقہ فطر جب ادا کرنے کے لیے آپ بیٹیں گے تو جو صدقہ فطر کی تعداد یعنی پونے دو کلو ایک کلو چھ سو چھ سٹ یا چھ سو بتیس گرام آٹھے کی جو قیمت ہے اس کی ڈبل وہ ہے ساڑھے تین کلو سے کچھ اوپر ساڑھے تین کلو یا پونے چار کلو خجور اور کشمش دیکھ کر کے ان کی رقم مقرر کی جائے اور وہ ایک آبیہ کی صدقہ فطر ہوگا ہمارے بازار میں پہلی زمانے میں تو خجوریں کبھی پائی لی جاتی تھی لوگ ترسہ کرتے تھے کہ عرب کی یا مدینہ کی خجوریں لیکن آج ہمارے مارکٹوں میں خاص مدینہ تیبہ تک کی خجوریں ملتی ہیں اور تین تی سے قیمتی خجوریں حتی کے اجوا میں مل جاتی ہیں اس لیے خجوروں کی دام چونکہ مختلف ہیں اس لیے اچھے سے اچھا آلہ درجہ کے خجور صدقہ فطر میں لی جائے اور وہ صدقہ فطر ادا کیا جائے یا دکاندار سے پوچھا جائے کہ آلہ درجہ کی خجوروں کا بھاؤ اس وقت کیا ہے اور پھر پونے چار کلو گندوں خجوروں کی جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت ایک آدمی کی تفصیل صدقہ فطر ادا کیا جائے اگر یہ بات سمیمہ نہ آ رہی ہو تو جو قابل اعتماد علماء ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ جی کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر کتنا بنتا ہے اور خجوروں کے ذریعے صدقہ فطر کتنا بنتا ہے الحمدللہ دین کا جذبہ رکھنے والے افراد ہمیشہ سے پائے جاتے رہے ہیں چنانچہ میں اپنے ایک بھائی کو جانتا ہوں جو سیرڈگر شہر کے رہنے والے ہیں ان کو اپنے والد اور اپنی والدہ کی طرف سے فدیہ ادا کرنا تھا چونکہ وہ روزہ رکھنے کی پوچھا میں نہیں ہیں ایسی بیماری میں یا ایسے گڑابے میں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ جو فدیہ بن سکتا ہے وہ مجھے بتا دیا جائے چنانچہ اس وقت حساب کر کے جب ان کو بتایا گیا پورے مہینے کا تو وہ تقریباً ساٹھ یا ستر ہزار روپے بنا اور انہیں بڑے شوق کے ساتھ وہ ادا کیا تو ساٹھ یا ستر ہزار روپے کشمش کا حساب کر کے خود میں نے ان کو حساب کر کے بتایا کہ آپ کے پورے مہینے کا فدیہ جو آپ اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے ادا کرنا چاہیں گے وہ ساٹھ سے لے کر ستر ہزار روپے تک بنتا ہے یہ پچھلے سالوں کی بات ہے چنانچہ انہیں بڑے شوق کے ساتھ وہ ادا کیا تو غرص یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے صدقہ فطر کی ادایگی میں اسی رقم پر اختفاء نہ کریں جو رقم ہماری مفتیانی کرام اور علماء اعظام مقرر کرتے ہیں کم سے کم کے دادات میں وہ تو آٹے کا بہاؤ نکال کر کے پھر صدقہ فطر تائے کرتے ہیں وہ چاہے پچاس روپے بنے گا یا ساٹھ روپے بنے گا یا اس سے کم زیادہ ہو سکتا ہے پونے دو کلو گھنٹوں کی جو قیمت بنتی ہے یا آٹے کی قیمت جو بنتی ہے لیکن اصل صدقہ فطر جو ہے وہ ہے کشمش وہ ہے کھجوریں پھر کشمش کی بہاؤں الگ الگ ہیں کسمیں الگ الگ ہیں کسی طرح سے کھجوروں کی قوالٹیاں الگ الگ ہیں تو اچھی سے اچھی قوالٹی کی کھجور دیکھ لیا جائیں پونے چار کلو گھنٹ کھجوروں پونے چار کلو کشمش اور یا پونے چار کلو جاؤ کی جو قیمت بنتی ہو وہ قیمت ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر کی توپہ دی جائے گے تو اب آلہ سے آلہ دینے والے بن جائیں گے اللہ کے نبیہ علیہ السلام فرمائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہم نے فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں تک جو مال تم پہنچا ہوگے وہ مال خرچ ہونے سے پہلے پہلے تمہارے لیے متبادل معاہیہ کرا دیتا ہے یعنی جو کچھ ہم نے خرچ کیا اس خرچ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ شانو ہمارے لیے مزید کا انتظام کر دیتے ہیں چنانچہ پوری ڈیڑھ ہزار سال کی اسلامی تاریخ میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے گا کہ میں زکاة دینے کی وجہ سے غریب ہو گیا صدقہ دینے کی وجہ سے غریب ہو گیا ایسے ہی جیسے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تندرستہ روضہ رکھنے کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا بیمار انسان کو روضہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر روضہ رکھ کر کوئی بیمار ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ وہ عبادت لازم کیسے کریں گے جو عبادت انسانوں کو بیمار بنا دے جو عبادت انسانوں کو غربت کا شکار بنا دے زکاة ادا کر کے انسان غریب ہو جائے کبھی نہیں ہوگا صدقہ فطر ادا کر کے غریب ہو جائے کبھی نہیں ہوگا بلکہ سچ پوشی ہے اگر آپ پچاس ساٹھ روپے کے صدقہ فطر کے بجائے اگر آپ نے پانچ چھ سو روپے کا صدقہ فطر ادا کیا تو آپ دیکھیں مزید برکتیں آپ کے گھر میں آ جائیں گی اللہ کرے یہ بات سمیم آ جائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارہم الرحمن